بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج کا ہمارا ٹوپک ہے وضو کا بار بار ٹوٹنا ایک ساتھی نے سوال کیا ہے حازمہ کی خرابی کے وجہ سے وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے وضو کر کے مسجد جاتا ہوں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے نماز کے لئے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی حل بتائیں جس سے نماز میں آسانی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو بار بار ٹوٹنے کی وجہ اگر حازمہ کی خرابی یا دوسری کوئی بیماری ہے تو اپنا علاج کروائیں اور مسجد میں اس وقت جائیں جب اقامت کا وقت ہو یا اقامت کے ساتھ ہی فوراں وضو کر کے فرض نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں اگر اتنا وقت نہ مل سکے کہ وضو کر کے نماز اس عذر کے بغیر ادا کر سکیں تو آپ معذور ہیں معذور آدمی کو نماز کے وقت میں ایک دفعہ وضو کر لینا کافی ہے پورے وقت میں اس عذر کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے پھر جیسے ہی وقت ختم ہو تو وہ وضو باطل ہو جاتا ہے اور یہ رخصت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ عذر بلکل ختم نہ ہو جائے علامہ حسکفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صاحب عذر وہ شخص ہے جس کو پشاپ کے قطرات آنے یا پیٹ چلنے یعنی کہ پیچس ریخ خارج ہونے یا استحاذہ کی بیماری ہو جبکہ اس کا عذر پوری ایک نماز کے وقت کو خواہ حکمن ہو محیط ہو یہ ابتداء یعنی کہ شروعات عذر میں شرط ہے اور اس بیماری کے باقی رہنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وقت کے کسی حصے میں یہ بیماری پائی جائے اور اس کے ختم ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ بلکلیہ ختم ہو جائے اس کا حکم ہر فر نماز کے لیے وضو کرنا ہے پھر وہ اس وضو سے فرض و نفل پڑ سکتا ہے لیکن جب وقت ختم ہوگا تو وضو باطل ہو جائے گا ہاں اگر ایک نماز کا مکمل وقت ایسا گزر جائے کہ اس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر نہ پایا گیا ہو تو اب وہ معذور نہیں رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ